اسلام علیکم گیش تو کیسے ہو آپ سب یار ہوپ سب بھی ٹک ٹاک اور خیہ کریئے سے ہوں گے تو گوئی سیار آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے ملی ہے یور اکاونٹ has been disabled کے لیٹڈ بنائی جاری ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اون ویڈیو میں within few hours کے میں جو ہے نا آپ کو یہ اکاونٹ اوپن کر کے بتاؤں گا سو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے کہ جو بھی سٹیپ بتاؤں گا ان کو فولو کر لیجیے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی پرسن جو ہیٹرز ہے نیچے آکے بکواس کرتے ہیں بھائی ہمیں جو ہے یہ بورنگ لگا اتنی بکواس کی ایٹیسی کچھ بھی ٹھیک ہے کچھ بھی آپ انڈرسٹینڈ کرو مجھے یہ بھی فرق نہیں پڑتا جسٹ اس وجہ سے یار مجھے اس ویڈیو میں کمپلیٹلی طور پر میں بولوں گا ویڈیو آج لمبی ہو سکتی ہے لیکن میں اس ویڈیو میں کمپلیٹ گائیڈ کرنا چاہتا ہوں بکوز کہ یہاں پہ میری جو اول جو ہے نا یہ فرسٹ اور سینکر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھی اس کے لیٹل لیکن ٹوٹلی میں نے تین ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایک جو ہے نا ابھی مطلب اس پہ اچھے خاصے ویڈیوز نہیں ہیں لیکن ان دونوں ویڈیوز پہ جو ہے نا اچھے خاصے ویڈیوز ہیں مین کے دو لاکھ کے دو لاکھ سے اباو اس ویڈیوز پہ ہیں اور ایک لاکھ سے جو ہے نا اباو اس ویڈیو پہ ہیں مین کے کافی زیادہ پرسن کے یہاں پہ جو ہے نا اکاؤنٹس اوپن ہوئے ہیں چاہے تو آپ پر یہ ان کے کومنٹس ایک اوٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان ویڈیوز کے لیٹر مجھے آپ کو بتانے کا کیا مقصد ہے گئی دیکھیں کہ یہاں پہ جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی تھی تو اس میں یہ پرابلم آپ چل رہی ہے کہ ہیلپ سینٹر کا اوپشن نہیں آرہا اب کوئی بھی پرسن آ کے یہ بھی نہ کہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتا تھا ہیلپ سینٹر کا جو بھی سین ہے جس میں آپ کو پہلے بھی بتایا جس نیو یوزرز کے لیے جن کو نہیں پتا جو فرس ٹائم ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا اس وجہ سے میں ان کے لیے یہ آج گائیڈلی سے آپ کو اچھے سے جو انا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب ہی بھائی جو نیو یوزرز ہیں ان کو اچھے سے سمجھ آجائے تو ویڈیو کو بس جو انا آپ دیکھتے رو تو اس ویڈیوز میں جو انا ہیلپ سینٹر کا پہلے اوپشن آتا تھا ہمیں جو نا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شو بھی نہیں کر رہا تو اس کی بھی آپ کی جو نا میں پروبلم سول کر دیتا ہوں تو یہ والی جو میری ویڈیوز ہیں یور اکاؤنٹ ہیز بین ڈیسیبل والی تو یہ جب میں نے نیو چینل کریئٹ کیا تھا تب بھی اپلوڈ کی تھی مینٹ موسین ٹیک والا جو چینل تھا پہلے والا چینل تھا ایک میرا ٹک پین ٹکس کے لیٹری وہ تو ترمینیٹ ہو چکا کچھ ریزن کی وجہ سے سٹائک کی وجہ سے تو الحمدللہ جیسے میں نے یہ ویڈیوز اپلوڈ کی تو کافی جو انا رینکنگ میں چلی گئی سو جتنے بھی پرسن آ کے نیچے بکواس کرتے ہیں کہ بھئی اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا ایسے نہیں ہو رہا ویسے نہیں ہو رہا تو اسی وجہ سے کہتا ہوں جو سٹیپ بتاتا ہوں ان کو فولو کیا کرو تو جب آپ لوگ ویڈیوز کے ویڈیوز میں جو بھی میں سٹیپ بتاتا ہوں جو باتیں بتاتا ہوں ان کو فولو ہی نہیں کرتے تو گھنٹا آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا اسی وجہ سے بولتا ہوں یار سٹیپ کو فولو کیا کرو تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یار یہ پفن پرو بروزر جیسے آپ اپنے بار میں انسٹرول کر لیتے ہو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ پلے سٹیور سے انسٹرول کرتے ہو تو آپ کو ساتسو روپیز میں یا کچھ روپے میں آپ کو بائی کرنا پڑے گا تو آپ نیچے دیئے گے ڈسکرپشن میں جو بھی لنک دوں گا اس کی مدد سے آسانی سے آپ اس کو ڈونلوڈ کر سکتے ہو اسی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ویڈیو جو انا تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے بکوز سب بھی ایک کچھ آپ کو گائیڈ کروں گا تو ویڈیوز میں جو انا ویڈیوز کو دیکھتے رو لاس تک اس کے بعد یہاں لینا ڈھین اس کے بعد اپنی فیس بس بک عائیدی کو لوج این منٹ کرنا ڈائی وڈی کو لوج این کرنے کے بعد آپ نے یہاں پ 씨가 با کلک کرنا اس کے بعد ریکویسٹ ڈیکسٹوب سائیڈ پر کلیک کر SSD پر کلک دینا ٹھیک ہے؟ جیسے آپ ایک کلیک کرتے ہو اس کے بعد یہاں پی اب آپ نے کیا کرنا ہے جاں اس کے بعد آپ نے اوپر tit کن جو چلیک جانا اور یہاں پی جو انا آپ نے یہاں پر لیف سائٹ بichtig جانا ہے یہاں پہ اس کو میں لے آکتا ہوں اور گئیز یہاں پہ آپ نے لنک کو چینج کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے www.facebook.com ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو کرتے ہو تو گئیز یہاں پہ آپ خود ہی چیک کر سکتے ہیں کہ ہمیں گو تو ہیلپ سینٹر کا بھی اپشن آ چکا ہے یہاں پہ آپ خود ہی چیک کر لیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپ لوگوں کا ڈاؤٹ وغیرہ نہ رہ جائے کہ پتہ نہیں بھائی نے ویڈیو فیک بنا دییا کچھ بھی گو تو ہیلپ سینٹر پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں یہ اکاؤنٹ کس کا ہے یہ مجھے ایک سبسکرائبر نے دیا ہوا ہے اور ایک دوست نے اکاؤنٹ دیا ہوا ہے دونوں کے نیم سیم ہیں اب بات کو یہ بھی انڈرسین کر لینا بعد میں یہ چوتی آپ پانا نیچے کومنٹ میں کر دینا کہ یہ ویڈیو ہے فیک ہے اکاؤنٹ ہی سیم تھے ٹھیک ہے اسی وجہ سے آپ کی کنفیون دور کر رہا ہوں تو ایک سبسکرائبر کا اکاؤنٹ ہے ایک فرینڈ کا اکاؤنٹ ہے یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ میرے فرینڈ کا میں نے خود ہی اس کو کریئٹ کر کے دیا ہوا تھا آج سے تقریباً دو تین سال پہلے یہ میں نے اکاؤنٹ اس کو کریئٹ کر کے دیا تھا اور جو یہ میرے ایک سبسکرائبر نے دیا ہوا ہے اس کا بھی نیم سیم ہے ٹھیک ہے جس جی میل بغیرہ سبھی کچھ چھنکے تو ڈیفرنٹ ہی ہوں گے یہ جو اکاؤنٹ ہے نیم تو سیم ہی ہے ایک نے تو پروف کسی سے بنوا کے دیا ہے مجھے اور ایک کا جو انا بلکل ہنڈر پرسن ریل پروف ہے اور یہ جس کا ریل پروف ہے میں اسی کا اکاؤنٹ جو انا ٹرائے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کونٹیک ٹیس پہ کلک کر لینا ہے کونٹیک ٹیس پہ جیسے آپ پہ کلک کرتی ہو تو آپ کے سامنے جو انا مائی پرسنل اکاؤنٹ واز ڈیسیبل والا لنک جو انا اوپن ہو جائے گا کچھ میں کنفرم یور اڈینٹی والا بھی آ سکتا ہے لیکن زیادہ تر جو انا آپ کو یہی شو کرے گا مائی پرسنل اکاؤنٹ واز ڈیسیبل والا لنک اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے میں آپ کو ریکومنٹ کرتا ہوں کہ ٹچ وی پی این آپ نے یوز کرنا ہے لیکن گئیز میں آپ کو بتا دوں ایکسپریس وی پی این کا جو اس کے جو کیش وغیرہ تھے جتنے بھی بوکس سے سب بھی فکس ہو چکے ہیں اب آپ اس کو سانی سے جو اپنے بائل میں سٹول کر سکتی ہو پہلے یہ تھا کہ اس میں جو یو ڈی پی اور سی ڈی پی یو ڈی پی اور ٹی سی پی سوری آر تو ان کا جو انا مسئلہ آ رہا تھا ٹی سی پی اور یو ڈی پی ٹھیک ہے تو اب جو انا اس میں اوپشن آویل کر دی گئی ہیں میرے ہی مائل میں یہ پروبلم کر رہا تھا کچھ کے جو انا بائل میں اچھے سے ورک کر رہا تھا تو آپ نے اس کو آٹومیٹک میں ہی رہنے دینا ہے تو جیسے آپ اس کو آٹومیٹک میں رہنے دیتی ہو تو آپ نے ان کے ایکسپریس وی پی این کو اپنے بائل میں سٹول کر لینا ہے یہ آپ کو پلے سٹور پہ بھی کچھ ٹائز ملیں گی جو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپچن میں دوں گا آپ اس سے آسانی سے فریلی اس کو یوز کر سکتے ہو اب یہاں پہ آپ نے ان 3 لائنز پہ کلک کر لینا ہے پہ کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ میں آ جانا ہے اور یہاں پہ گئیز آپ نے سنگاپور کی پروکسی کنیکٹ کروالے نہیں ہے یہاں پہ سنگاپورٹ ٹھیک ہے سنگاپورٹ کی آپ جیسے پروکسی کنیکٹ کرواتے ہو یہاں پہ ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ سکتے ہو تو آپ کے سامنے اگر یہ پروبلم دکھائے آپ نے اس کو ایک بار کٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ اس کو اگین ہم جو انا اس کو کنیکٹ کرواتے ہیں سوچی ڈس کنیکٹ کر کے اس کو کنیکٹ کروایا میں نے اب یہاں پہ جیسے یہ کنیکٹیڈ میں ہو جائے تو آپ نے اس کو بیک کر دینا بیک کرنے کے بعد یہ پفن بروزر کو جو ہے نا آپ نے پرو بروزر کو اپن کر لینا یہاں پہ جو آپ کی آئیڈی کا فل نیم ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کا جو ہے نا چوز فائل میں لوگوں کو یہ کنفیوجن ہوتی ہے یہ پرابلم ہاتی ہے چوز فائل میں ہم نے کیا سمیٹ کروانا ہے تو گئیز یہاں پہ آپ نے وہ والا نیشنل آئیڈی کارڈ یا سین ایسی یا دہارڈ کارڈ پین کارڈ کچھ بھی ٹھیک ہے اس ٹائب کا آپ یہاں پہ اپلوڈ کروا دیجئے گا جس کا نیم ڈیٹا برث سب کچھ سیم ہو جو کہ آپ کی آئیڈی پہ ڈیٹا برث ہے وہی آپ کے جو ہے نا پروف پہ ڈیٹا برث ہونی چاہیے تب ہی اکاؤنٹ اوپن ہوگا نیم بھی سیم ہونا چاہیے ورنہا ایسے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہی ہوگا اگر آپ کو نہیں پتا کیسے جو ہے مطلب آپ کا جو ہے پروف کہہ رہا سب کچھ سیم نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں فیک پروف کے لیٹر بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بھی آپ واج کر سکتے ہو لیکن زیادہ تر جو ہے نا یہ آپ کے پروف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں یا نہیں سو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ یور فول نیم ہے جو بھی آپ کی اکاؤنٹ کا نیم ہے وہ ایڈ کر دینا جلدی سے میں فیلپ کر دے سید سبحان ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یور آئی ڈی میں جو اپنا پروف سامیٹ کروا دینا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں فکر بروزر پرو کی خاصیت ہے کہ آپ کا پروف جس کوالٹی میں بھی ہے نا سیم اسی کوالٹی میں آپ اپی ٹی مالوں کو سینڈ ہوگا ٹھیک ہے کوئی بھی اس میں جو ہے اس کی کوالٹی میں ڈیفرنس آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکل ایڈی کوالٹی میں ہی اپلوڈ ہوگا سو آپ نے فکر بروزر پرو کا یوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ سینڈ پہ ک چاہے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے پہ کلک کر دینا اور یہاں سے اس لنک کو آپ نے ایکچینج کروا لینا ہے یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے پلیز گscheid میں مائی انفرمیشن ٹھیک ہے ریز گ serie 75 میان فرمیشن یا ہنے پہ لنک کو investیا گا لنک کو اپن کرنے کہ میں کے بعد یہ فرسٹلگوو آلین اپنی کھے سید ہیں گ H math hoopiggle جو بھی آپ کا فرسٹ نیم ہوگا وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے سید اور یہاں پہ سبحان adore گا تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایڈ ایئر پہ کلیک کرنا جو بھی آپ کی ڈیٹا بٹس ہے وہ یہاں پہ آپ نے ایڈ کر لینی ہے ڈیٹا بٹس بھی ایڈ کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا پروف ایڈ کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایڈیشنل انفو کی باری آجاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اکاؤنٹس جو ہے میری جو پریویس اپ ویڈیوز ہیں کچھ لوگ جو یوٹیوبرز ہیں بہت اس بات کو ٹوکتے ہیں تو یار میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ کچھ بھی کوئی گھنٹہ فڑکنی پڑتا ہے یہاں پہ آپ کیا ایڈ کر رہے ہو کچھ بھی رینڈم سے بھی ورڈ ایڈ کر دو ابیوسنگ بھی کر دو کاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ سر ہمارا کاؤنٹ اوپن کرو ایسے کرو ویسے بھی کرو یہاں پہ دیکھنا آپ کے سامنے ہی ایڈ کروں گا کچھ بھی ابیوسنگ ایڈ کر لینا میری تو اب ویسے یادت ہو گئی ہے کہ ہر بار یہاں پہ ابیوسنگ ایڈ کر لینا جتنی اچھی گالیاں یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو کر لینا کوئی بھی گھنٹہ فرق نہیں پڑے گا تو انشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو ہی جائے گا مگر یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ گئیز آپ کا پروف جو ہے نا بلکل ریال ہونا چاہیے اب یہاں فیس بک کا بھی یہ بھی فند ہے کہ ریال ہونے کے باوجود بھی کچھ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں so it's depend on your proof فیس بک کی جاننے آپ کا اکاؤنٹ اوپن کرے گا یا نہیں but میں اس بات پہ شور ہوں کہ اگر سیم سیپس کو فولو کرتے ہو پروف بلکل ایڈی کوالٹی میں ہے ٹیکسٹر وغیرہ سب کو چھوکے ہے تو پکا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے انشاءاللہ اوپن ہو ہی جائے گا so یہاں پہ میں ابیوسنگ ایڈ کر لینا جو بھی ایڈ کرنے کو دل کرتا ہے یہاں پہ ایڈ کر لینا لیکن میں صحیح بات بہت رہا ہوں مقسم سے میں نے جتنے بھی پریوئیس اکاؤنٹ اوپن کی ہیں میں یہاں پہ ایڈ کروں تو سب ہی اکاؤنٹ جو ہے نا اوپن ہو ہی جاتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کیا اتفاق کی بات ہے کہ اکاؤنٹ ابیوسنگ سے ہی اوپن ہوتے ہیں اب آپ بھی جو بھی آپ کا دل کریں نا ٹائے کرنے کو آپ کر سکتے ہو میں آپ کو یہ مطلب غلط رستے کی طرف لے کے نہیں جاؤں گا کہ بھئی آپ ابیوسنگ کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جسٹ میں آپ کو ہنس آنے کے لیے یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ یہاں پہ کچھ بھی جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہو میں نے ویسے یہاں پہ بیوسنگ ایڈ کر دی تو جو آپ کا دل کریں یہاں پہ ایڈ کرنے کو آپ کر سکتے ہو غلط کام کی طرف میں آپ کو نہیں بولوں گا بھئی آپ ایسا کرو اس کے بعد یہاں پہ سینڈ پہ کلک کر دینا یہ تو ویسے میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں جو بھی اکاؤنٹ ہے نا جیسے ٹرائے کر دیتا ہوں تو الحمدللہ میرے ایکاؤنٹ تو اوپن ہو ہی جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کنفرم مای ایڈنٹیٹی پہ کلک کر لینا یہ لنک ٹرائے کرنا ہے کنفرم مای ایڈنٹیٹی ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد کنفرم یور ایڈنٹیٹی پہ کلک کر لینا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا پروف یور آئیڈی میں اپنا پروف ایڈ کر دینا یہاں پہ میں نے اپنا پروف ایڈ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سینڈ پہ کلک کر دینا تو وہ سینڈ پہ بھی اب ہمارا کلک کھو چکا ہے اب یہاں پہ آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا اس کے بعد یہاں پہ اگین لنک کو اپن کرنا اور یہاں پہ سیکیورٹی ڈیسیبل یہ آپ نے ٹرائے کر لینا ہے زیادہ لنکس ٹرائے کرنے کا کوئی بھی مقصر نہیں ہے یہاں پہ آپ نے اپنا فول نیم اپنے اکاؤنٹ کا ایڈ کر لینا جو ایمپورٹن لنکس ہے نا مائی پرسنل اکاؤنٹ واس ڈیسیبل والا فرسٹی لنک ہوتا ہے جو یعنی کہ آپ کی ہلپ سینٹر سے مطبب شو کرتا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ گار پہلے اس کو کرلنوں سے یہ سبحان تو یہ تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو انا ایکسٹر یہاں پہ لنکس یوز کر سکتے ہو کوئی بھی اتنی دکت والی بات نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ اب ہم ان ٹیپس کو کر دیتے ہیں کلیئے اب جسٹ ویٹ کرنے آپ نے کہ کب تک آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے یہاں پہ تین بچ کے تیرہ ایم ہو رہے ہیں ہمین کے صوبہ کے تین بچ رہے ہیں جو آپ لوگ رات کے بولتے ہو ٹھیک ہے کچھ بھی اس کے بعد تھرزڈے جنوری سو لائیں تو دیکھتے ہیں کہ مارا اکاؤنٹ کب تک اوپن ہوتا ہے سو اب بھی تو فیلحال میں جو ہے ویڈیو کو پاوز کر کے سونے لگا ہوں تو جیسے میرا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا صوبہ ہی چیک کروں گا کہ کب تک مجھے میرے سیو ہوتی ہے کچھ جسٹ نو میں بھی اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو گوئیز آپ کو بھی ریکومنٹ کروں گا آپ بھی جوانا بارہ بچے کے بعد ہی جوانا ٹرائے کیجئے گا اب یہ باتیں جو میں بہت رہا ہوں ان کو دل پر مت لے لینا اور یہ جو میں نے بول دیا یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ٹھیک ہے جسٹ میں اپنا ایکسپیریئنس شیئر کر رہا ہوں آپ کو کوئی مجھبور نہیں کر رہا کہ سیم آپ نے ایسے کرنا ہے ہاں جو پفن بروزر اور یہ جو یعنی کہ بروزر کے لیٹر میں نے آپ کو بولا ہے آپ لنک کی مدد سے جو اپنے امبائلمنٹ سٹرول کر لیجئے گا جہاں سے آپ کو اچھا لگیا اپنے امبائلمنٹ سٹرول کر سکتے ہو ویسے میں آپ کو بورا ہوں کہ سٹیپس کو سیم فولو کیجئے گا اور یہ جو میں اپنا ایکسپیریئنس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں زیادہ تر میں جو میری یعنی کہ پریویس ویڈیو میں نے ابیوسنگ ایڈ کی ایسے کیا تو یہ تو جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جو ایسے ایکاؤنٹس اوپن کی ہیں اب جو آپ کو مناسب لگے جو زیادہ آپ کو بیٹر لگے سیم سٹیپس کو فولو کر لیجئے گا یہاں جس ٹائم بھی آپ کا دل کرے ٹرائے کرنے کو تو آپ اپنی اپیل وغیرہ سینڈ کر دینا تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا امپورٹن نہیں ہے کہ آپ اسی ٹائم ہی سینڈ کرو یا آپ کو کسی نے کٹا ہویا ہے تو آپ نے اسی ٹائم ہی سینڈ کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب آپ کا دل کرے آپ جو اسی ٹائم ٹرائے کر سکتے اتنی کوئی دکھن نہیں ہے اب یہاں سے میں ویڈیو کو پاوس کر رہا ہوں جب ہمارا کاؤنٹ اوپن ہو جائے تب میں ویڈیو کو کنٹینیو کر دوں گا تھرسٹے جنوری سونا گین ٹائم نوٹیس کر لو تو گئیس فائنلی یہاں پہ میں بیک آ چکا ہوں آپ ٹائم میں کرا چیک کر سکتے ہیں ایک بچ کے بارہ بارہ پی ایم ہو رہے ہیں تھرسٹے جنوری سو لہی ہیں ابھی میں سو کے اٹھا تھا جیسے میں نے ڈیٹر کنیکشن اون کیا اسی ٹائم جو ہے مجھے اوپر میرے سی ہوئی یہاں پہ نوٹیس پینل میں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں تھنکیو فار سب میٹنگی اور آئی ڈی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا میں نے اسی ٹائم ریکوڈر چو جو ہے چالو کیا اور سوچا ویڈیو بنا دیتا ہوں تو آپ کو میں میل بغیرہ سب کچھ چیک کروا دیتا ہوں کہ ہمارا کاؤنٹ اوپن ہوئا ہے یا کیا سینے ریپلائی میں انہوں نے کیا بولا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ بھی چاہتے ہوں کہ میں آپ کا پرسنلی میں اکاؤنٹ اوپن کروں خود میں ٹرائے کروں تو یہاں پہ انسٹرگرام پہ آپ آ سکتے ہو یہ آپ کو انسٹرگرام آئی ڈی اور جو ہے نا نیچے ڈیسکرپشن میں مل جائے گی یہاں پہ آپ چاہو تو اپنے بھائی کو فولو کر سکتے ہو اور یا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی بھی پرسن آکے یہاں پہ مجھے کومنٹ کرتا ہے یا میں ایسے میسیج کرتا ہے کہ آپ جو ہیلپ نہیں کرتے کب سے میں نے ایسی کیا ہوا ہے تو یہاں دیکھیں پہلے جو پرسٹ میں پڑے ہوئے ہیں پہلے ان کا میں ٹرائے کروں گا دیلی بیس پر ایک دو پرسن کی ٹرائے کرتا ہوں کہ ہو جائے لیکن ابھی پڑے ہی اتنے زیادہ ہیں سب ہی سبسکرائبر کیا سبسکرائی بر کیا جتنے بھی مطلب فول ٹرائے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے سو ایسے ہی جب بھی آپ کا ٹائم آیا جب بھی آپ کا نمبر آیا تو میں خود ہی جو انا پرسنلی میں ٹائے کر دوں گا سو یہاں پہ آکے اپنے بھائی کو فولو کر سکتے ہو اس کے بعد انسٹرگرام آئی ڈیا کو جو انا نیچے ڈسکرپچر میں مل جائے گی آپ کو کوئی بھی ہیلپ ان کی نیڈو یہاں پہ مجھے میسیج کر دیجئے گا اب میں آپ کو میل چیک کروا دیتا ہوں انہوں نے لکھا ہوا ہے ہائے سید اٹلوک لائک یور اکاؤنٹ واز ڈی سیبل بار میسٹیک وی آر سوڑی تو یہ سب جو انا میں آپ کو بتا دوں میل مجھے کافی دیر پہلے کی ریسیو ہو چونکی تھی صبح کے جو انا تین بج کے کچھ منٹس پہ یہ مجھے میل ریسیو ہوئی تھی سو ویڈیو میں اب بھی ریکوڈ کر رہا ہوں میں جو انا چار پانچ بجے کے قریب جو سو گیا تھا لیکن میل بغیرہ جو انا میں نے چیک نہیں کی اس کو اپن کر کے اس اپلیکیشن کو سو اب بھی جو انا میں نے جیسے ڈیٹر کنیکشن ہون کیا تو یہ میل مجھے ریسیو ہو چکی تھی ام ای میل اور پاسورڈ ایڈ کر کے میں چیک کر لیتا ہوں کہ اکاؤنٹ اپن ہوئے یا نہیں تو گئی زیار میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی پرسن جو بھی آپ کو مطلب یہ بولتے ہیں کہ مائی پرسن اکاؤنٹ واز ڈیسیبل والا ایسے اکاؤنٹ اپن نہیں ہوتا یا اوپن ہو ہی جاتا ہے تو دیکھو یاد یہ میں آپ کو سیری سی بات ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کے پروپے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا میں لاز میں پھر آپ کو اگین یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھئی یہ فیس بک پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کا اکاؤنٹ اپن ہوتا ہے یا نہیں ویسے میں جتنے بھی میں نے اکاؤنٹ رائے کیا کچھ ہو بھی جاتے ہیں کچھ مجھ سے بھی نہیں ہوتے یہ نہیں کہ میں سب ہی اکاؤنٹس اپن کر لیتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جتنے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں آپ وہاں پہ انسٹاگرام پہ آ سکتے ہو آپ مجھے پرسنالی میں بیج سکتے ہو جو بھی آپ کو دل کرے کچھ بھی آپ کو پرابلم ہو آپ اپنی پرابلم کو شیئر کر سکتے ہو اس کے بعد میں یہاں پہ آئی ڈی کا لوگن کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں تو گئیز یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے یہاں پہ لوگن ہو چکا ہے سید سبحان کے نیم سے یہی اکاؤنٹ ہے تو یہ جو ہے اکاؤنٹ ہمارا اوپن ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہی ہے یہاں پہ آپ کو میں پروفائل چیک کروا دوں تو گئیز یہاں پہ آپ خود ہی جو انا آپ کو میں نے باتیں اس ویڈیو میں بتائیں ہیں بس ان کے سٹیپس کو فولو کر لیجئے گا پکا میں شہر ہوں کہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اگر پھر بھی نیچے آکے کچھ بکواس کرتا ہے تو بھئی اس کی اپنی مرضی ہے تو انشاءاللہ میت کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو جو ہے اچھے لگے ہوگی اور سریسلی آپ بہت ہی مہنت کر کے یہ ویڈیو بنائی ہے کافی جو غلط ویڈیو بن جاتی ہیں میں ان کے کچھ سٹیپس ہی غلط بن جاتے ہیں جو یعنی کہ بولنے میں مسٹیک ہو جاتی ہیں یہ کچھ بھی سٹائپ کنا تو سو اس وجہ سے بہت ہی مہتب جو ہے نا مہنے سے ویڈیو اپلوٹ کر دیا کروں گا تو آپ یہاں پہ انسٹاگرام پہ جو ہے میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہو پوری سے پوری کوشش کروں گا آپ لوگوں کی ہی ہلپ ہو جائے یہاں سے آپ کرتے ہیں ویڈیو کو پاوز کافی دفعہ ڈھائی لوگ ایک ہی ریپیٹ کر چکا ہوں تو ملتے ہیں پھر کبھی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی سیو ایک ٹیک ٹائٹ ہے اللہ حافظ